بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرالجر علی زنجانی حاضر ہوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے گزشتہ روز ایک خبر سننے کو ملی کیے ڈیڈ لاک کیسی کیفیت ختم کرتے ہوئے حکومت نے شباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنس کمیٹی بنانے کی حامی بھر لی مگر ساتھ ایک شرط کے شباز شریف نون لیگ کے دور حکومت کے معاملات دیکھنے کے مجاز نہیں ہوں گے یوں تحریک انصاف کی حکومت نے اپوزیشن کی درینہ خواہش تو پوری کر دی مگر اس خواہش کے پس منظر میں جو نون لیگ کا ایک اہم مقصد تھا کہ شباز شریف چیئرمین پبلک اکاؤنس کمیٹی بن کر نون لیگ کے دور حکومت کی بدنوانیوں پر پردہ ڈال دیں گے جس میں شاید اب وہ کامیاب نہ ہو پائیں قانون کے مطابق پبلک اکاؤنس کمیٹی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ مرتب ہونے کے بعد اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو دوزار انیس اور دوزار بیس کی رپورٹ دوزار اکیس کے درمیانی عرصے میں آئے گی لہٰذا شباز شریف آئندہ دو سال کے لیے حکومت کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ شاید کچھ زیادہ ٹاف ٹائم جو ہے وہ نہ دے پائیں مگر نون لیگ احتجاج کیسی قیفیت میں ضرور رہے گی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سال دوزار انیس اپوزیشن لیڈر جناب شباز شریف صاحب کے لیے کیسا ثابت ہوگا ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جس میں شباز شریف صاحب کے ذائچے پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے کیا رخ اختیار کرے گا اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تمام تر سختیوں کے باوجود وہ باقوت رہیں گے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے چاہے چھپن کمپنیز کا سکینڈل ہو چاہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہو ان سب کے باوجود وہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن بن چکے ہیں 23 سبتمبر 1958 لاہور میں پیدا ہونے والے شباز شریف اپنے ذائچے کے اعتبار سے جن کا ذائچے کا دوسرا گھر جس کا حاکم سیارہ مشتری پانچویں گھر میں مطلب اپنے ہی گھر میں موجود ہے جو نہائی طاقتور ہے اور مضبوط پوزیشن رکھتا ہے ایسے لوگ اپنے شعبے میں اپنی حیثیت کو تسلیم کرواتے ہیں کیونکہ ایسی سٹارز کی پوزیشن انسان کو دانشورانہ سوچ اور فلسفیانہ بناتی ہے اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ایسی پوزیشن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت دور اقتدار یعنی وزارت آلہ میں گزارا اور اب وہ اپوزیشن لیڈر ان دا ہاؤس اور چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کرسی پر براجمان ہیں ان کے زائچے کا نوہ گھر جس کا مالک کمر آٹھویں گھر میں موجود ہے اور یہ بات سب سے اہم ہے کہ اگر زائچے کا نوہ گھر ہی خراب ہو تو انسان ہمیشہ کامیابی کے قریب پہنچ کر بھی کسی حد تک ناکام ہی رہتا ہے ان کے زائچے کا نوہ گھر کمزور ہونے کے باعث یہ اپنے اندر بے پناہ صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن یہ کمزوری ان کی راہ میں رکابتیں پیدا کرتی رہتی ہے خاص طور پر ان کے نوہ گھر میں پچیس جون دوہزار انیس میں مریخ کے آ جانے سے آٹھ اگرز دوہزار انیس تک یہ وہ عرصہ ہے جو ان کے لیے پورے سال میں سب سے زیادہ مشکل ترین وقت ہو سکتا ہے اور شاید ان کو نیشنل اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی الزام کے ثابت ہونے کی صورت میں ان کو یہ سب حالات دیکھنا پڑ سکتے ہیں اکل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی وہ وقت ہے جس میں ان کی صحت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے اور یہی صحت کی خرابی ان کی مشکلات میں کمی کی وجہ بنے اور ان کو کوئی فائدہ بھی دے جائے مگر وہ فائدہ سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے زائچے کا دسوان گھر جو کہ انتہائی طاقتور ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ تمام تر الزامات کے باوجود جو بھی نونلی کے سپورٹرز ہیں ان کے دل میں ان کی محبت کبھی جو ہے وہ کم نہیں ہو پائے گی دوہزار انیس ان کے لیے کوئی آسان سال ثابت نہیں ہوگا قیدو بند کی صوبتیں اور تنہائی میں اضافہ نظر آتا ہے لیکن سیاسی اعتبار سے ہمیشہ جلوہ گھر رہیں گے اور کہیں نہ کہیں حکومت کی مشکلات میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے ان کے ذائچے پر ہم پچھلی ویڈیو میں اس بات پر بھی تفسرہ کر چکے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور کس سے کیا کروا رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا یعنی ان کی شخصیت میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے یہ خود کو بظاہر سامنے نہیں آنے دیتے لیکن وہ انڈیریکٹلی حکومت کو ٹاف ٹائم ضرور دینے کی کوشش کرتے رہیں گے اور خود اپنے آپ کو احتسابی عمل میں مصروف دکھاتے رہیں گے اور انہی حالات میں جنوری اور فروری 2019 میں حکومت کے لیے بھی ایک خاصا مشکل وقت نظر آ رہا ہے ناظرین ایوان کے اندر اور باہر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور فواد چودری صاحب کے آج کا جو بیان تھا کہ اپوزیشن چوبیس گھنٹے احتجاج کر کے یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح حکومت کو این آر او دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ناظرین آپ کو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی این آر او یا اس ٹائب کی کوئی بھی چیز ہوئی تو وہ سابقہ روایتوں سے یکسر مختلف ہوگی اور جو بھی این آر او لے گا یا دے گا انہیں اس کی سیاسی طور پر بہت بڑی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی ناظرین ویڈیو کے اختتام پر ایک اہم پیغام کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی وابستگیوں سے بالتر ہو کر صرف ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہر اس سیاسی رہنما ادارے اور شخص کے ساتھ کھڑے ہوں جو ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کیونکہ پاکستان ہی ہماری آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کا زامن ہے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خطمند میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ